بہت شکریہ آپ کا مرزا بھائی میرے پاس تو جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ زرداری صاحب نے پرویز علائی اور چودش جات حسین کی درمیان یہ جو فیملی کی ایک رفٹ ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور ایک نیا جو الائنس ہے ورکنگ ریلیشنشپ پی ڈی ایم کے ساتھ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے اب پتہ نہیں وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے البتہ آپ کو پتہ کہ یہ بڑی politics ایک بڑی slippery ground بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں prop up ہوتی ہیں اور پھر بدل جاتی ہے لیکن at the same time یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید جو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے اس سے پہلے پنجاب کا جو set up ہے اس سے change کیا جائے گا اور insure کیا جائے گا کہ جب وہ آئیں پاکستان میں اور زیرب اللہور میں prefer کریں گے آنا تو اس دوران کوئی ایسی government نہ ہو جو کہ ہارسٹائل ہو towards نواز شریف تو آپ کو مطلب یہ کرینز کیاس نظر آتا ہے جی بالکل اس بات کا زیادہ امکان یہی ہے کہ شاید اس حوالے سے کچھ تیاریاں بھی کر لی گئی ہیں اور اس کے اشارے کنائے جو ہیں وہ مل رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک تبدیلی ایک تو امران خان صاحب لانا چاہ رہے تھے کہ وہ صیفہ دلوانا چاہ رہے تھے تو وہ تو نہیں ہو پا رہی وہ کوئی تنی جلدی نہیں ہے پرویز علی صاحب بھی اس میں ظاہر ایک رکاوٹ ہیں اور پرویز علی صاحب نے آپ کو پتا میٹنگ میں کہا تھا امران خان صاحب کی موجودگی میں کہ آپ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالف کر دیں تو میں بالکل ڈیزالف کرتے ہیں تو انہوں نے لیکن یاد رکھیں جس دن یہ اسمبلیاں ڈیزالف ہوگی اس کے بعد آپ گرفتار ہو جائیں انتھیوزیسٹک نہیں نظر آ رہے لیکن ایڈ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مرکز کی حکومت ہے وہ شاید اس بات پر سوچ رہی ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت تبدیل کر دے اور پنجاب میں حکومت تبدیل کر کے ایک وہاں پہ وزیراعلا لگا دیا جائے یا وہاں پر کسی کو نگران لگا دیا جائے اور اس دوران میں نواز شریف صاحب پاکستان میں واپس آ جائے تنزیلہ آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جو زرداری صاحب اور چودری شجاعت کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے دیکھیں ایک تو یہ خبر آ رہی تھی عزاز بھائی کی باتوں میں یہاں کروں گی کہ کوئی پانچ سے چھے لوگ ہیں جن کا شجاعت صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں جو انٹی اسٹابلشمنٹ امران خان صاحب کا بیانیاں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ کی پولیٹکس جو ہے اس کو بہت برا ایک ڈیمیج ہو رہا ہے تو پانچ سے چھے لوگوں کا ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ شجاعت صاحب سے انہوں نے ایک کمیٹمنٹ بھی کی ہے سو اب جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا پارٹی کے اندر رفٹ ختم ہو جائے گی یا پارٹی جو ہے وہ واقعی دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی تو زہداری صاحب مشن تو اسی کے اوپر ہیں کہ وہ ختم کروائے رفٹ لیکن اب وہ رفٹ ختم ہوتی ہے نہیں کیونکہ مونے صاحب کو پتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے آگے ہی نکل جاتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے شارٹس وہ کال کر رہے ہیں سو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہ چیز سامنے آتی ہے دوسری جو بات ہے وہ جو پہلے سوچ رہی تھی پی ٹی ایم وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پرویز علاہی صاحب نے دعویٰ بھی یہ کیا گیا کہ پرویز علاہی صاحب نے امران حان صاحب کو صاف سترا بتایا ہے مارچ تک تو انہوں نے کہہ دیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اسیملیاں توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے آپ جو آپ کے ایک سیفٹی ہے ایک طرح کی کبھی آپ لاہور بیٹھ جاتے ہیں کبھی آپ پشاور بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو چھتری ہے یہ آپ کھو دیں گے جس دن آپ نے اسیملیاں توڑ یہ ان کی اپنے لوگوں نے بھی بتایا پرویز علاہی صاحب نے بھی ان کو بتایا لیکن مرزا صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو اسیمبلی اگر ٹوٹ جاتی ہے سوچیں پنجاب میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا آئندہ پرویز علاہی صاحب ہوں گے تبارہ سے سی ایم پیٹھ آئی کے کینڈیڈٹ جو کہ بڑا واضح ہے کہ وہ نہیں ہوں گے سو آپ یہ سوچئے کہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ واقعی خان صاحب نے اسیملیاں تعلیل کر دیلی ہے اور حکومت چلی جانی ہے تو پرویز علاہی صاحب کے ہاتھ میں کیا آنا ہے اگر وہ جو دس سیٹے ہیں وہ بھی شرنک ہو کے پارٹی کے اندر درار پر جاتی ہے تو پانچ بندے ادھر ہو جاتے ہیں پانچ بندے چوزوی شجاعت کے پاس چلے جاتے ہیں تو کاف لیگ تو لوسی لوس میں ہے ای ٹھنک کہ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی اور کیونکہ زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہم سے زیادہ بہتر آپ ان کو زیادہ جانتے ہیں تو اب جو اصل سرپرائز ہے وہ انہی کی طرف سے آ سکتا ہے ویسے تو آج ہمارے جو جو ہمارے پی ٹی آئی کے جنرلسٹ ہیں وہ تو آج وہ بھی کسی سرپرائز کی بات کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو سرپرائز اصل وہ زرداری صاحب کی طرف سے آئے احزاز یہ ایسے صورتحال میں یہ جو آج شاہ محمود پریشی نے جو پریس کانفرنس کی ہے جس میں ایک اور تڑی لگائی ہے کہ جی چند دنوں کے اندر عمران خان دونوں اسیمبلیاں پہلیل کر دیں گے اس کا کیا مذہب ہے دیکھیں جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ پارٹی میں ان کا عوضہ ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن مرتضی بھائی آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب اپنے جو پلانز ہیں وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ شیئر نہیں کرتے وہ انانونسمنٹ کرتے ہیں وہ ساریوں کی باتیں سنتے ہیں اپنی بات کرتے بھی ہیں بعض اوقات اجلاسوں میں لیکن وہ جو فیصلہ ہے بعض اوقات جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کو اپنی جیب میں ڈال کے رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ یہ جلسے میں کر دیا تھا یہاں پر آکے پنڈی میں تو اس میں بھی باقی جو ان کے لیڈرز تھے وہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے اور ماضی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں عمران خان صاحب جو فیصلے کرتے ہیں وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں اور وہ خود جا کے فیصلے انانونسمنٹ کرتے ہیں کر دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی بات کہنا کہ وہ عمران خان صاحب یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے میرے خیال میں اس وقت تک میں اس پر ٹرس نہیں کروں گا جب تک عمران خان صاحب خود یہ کہنا دیں اور کرنا دیں عمران خان صاحب اپنے پارٹی کے کسی لیڈر کو جواب دے نہیں ہے وہ پارٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سے جواب دہی کرتے ضرور ہیں اور مشاورت بھی باز وقت کرتے ہیں اور باز وقت نہیں بھی اچھا یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیوں نہ تنزیلہ سے اسی پہ پہلے پوچھ لوں کہ یہ جو شاہ محمود کمپنی کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا آپ کیا لیتے ہیں مطلب تنزیلہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسیملیاں نہیں توڑنا چاہتے ان کو خیبر پختون خان کے لیڈرز نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کو آپ کے پاس پنجاب کی گیرنٹی نہیں ہے کہ پنجاب میں آپ کیا صورتحال بنیں گی لیگل آپشنز آپ کے پاس جو کانسٹیوشنل آپشنز ہیں دیکھئے اگر اگر واقعی پرویز الہی صاحب سے کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اور پرویز الہی صاحب تو زرداری صاحب سے ڈیل کر چکے تھے یہ تو آپ ہمارے سامنے یہ تو رہا نہیں پردے والی بات کے ان کو تو باجبہ صاحب نے اس ڈیل کو تلوایا اور ان کو عمران خان صاحب کی طرف ہو لے گئے سو اگر وہ ہی ایک قرض چکانے کے لیے پرویز الہی صاحب واپس اور ڈیل میں انہ سنس کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ صرف اسیمبلی کے اجلاس ہونے نہ ہونے کی صورت میں اور نو کانفیڈنس کی موشن پیش ہونے کی جو ایک ایک تنفیوزن ہے اگر وہ تنفیوزن دور کرنے کے لیے بھی راموار کر دیتے ہیں فار اگزامل تو تعلیل تو نہیں ہوتی سو میں نے یہ سنا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی خواہش ہے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کہیں لگے لپٹے الفاظ میں انہوں نے کہیں کیا بھی ہے پی ٹی ایم کے سامنے وہ پہنچا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو نو کانفیڈنس موو کرنی چاہیے کیونکہ وہ تعلیل نہیں ہوتی اسیمبلی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چاہیں گے اگلے سیٹ اپ میں ان کا کوئی شیئر ہو ادرویز ان کی سیاست تو ختم ہے پی ٹی آئی کی سیاست نہیں ختم ہوتی نو کانفیڈنس اگر آتی ہے وہاں پہ لیکن پرویز الہی صاحب تو مجھے بلکل لاسی لاس میں لگتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دونوں صورتوں میں اگر اسیمبلی رہتی ہے تو بھی یہ پی ٹی آئی کی پولٹیکس ہے اور اگر اسیمبلی نہیں رہتی ہے تو بھی یہ پی ٹی آئی کی پولٹیکس ہے تو پرویز الہی نے اس وقت باجہ صاحب کی کہنے کی اوپر جو فیصلہ کیا اب میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے فیصلے کی اوپر نظر سانی کرنے پڑے گی تو پی ٹی آئی کو کے پی کے لوگوں سے جن لیڈر سے میری بات میروں نے کہا جی ہم نے خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ گیرنٹی لیں پنجاب سے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر اسیمبلی توڑ د اور پنجاب والی قومت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے سو وہاں پہ ڈر یہ ہے پڑا ہوئے اچھا شاہد مثلا آپ نے یہ دو تین خبریں دیکھی ہوں گی ایک تو جو شاہ محمود قریشی نے آج تڑی لگائی ہے امران خان کی طرف سے کہ وہ اگلے چند دنوں میں اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور ساتھ ہی زرداری صاحب کی اور چودری شداد کی جو ملاقات ہوئے ہیں اس کی جو خبریں آئی ہیں کہ زرداری صاحب نے کوئی فارمولہ دیا ہے کہ نیا وزیرالہ جو ہے اس پہ کوئی اتفاق کر لیں اور کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں کہ حمزہ کو نہیں بناتے کسی اور کو بناتے ہیں تو ان دونوں کا کیا مطلب ہے آپ کے نظر میں یہ اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے جو انہوں نے تڑی دی ہے دونوں صوبوں کی اور اگر نہیں ہے تو پھر اس تڑی کا کیا مطلب ہے اور کیا زرداری صاحب کا جو فارمولہ ہے اس میں کوئی جان ہے شاید آپ لگتا ہے کہ میوٹیڈ ہے بہت شکریہ سلنگی صاحب بہت شکریہ اچھا دیکھئے اس کی میرے نزدیک کے جو کارنوٹیشن ہے بڑی ڈیفرنٹ ہے سپیشلی جب آپ بات کرتے ہیں پرویزلائی اور چودریوں کی پولٹیکس کے سپیشلی اگر آسے ولی سلٹاری صاحب اور چودری شجاعت کی میٹنگ سے ہی شروع کر لیں میں اس کو کس طرح سے لیتا ہوں یا میری کنکلورینز کیا ہے وہ یہ ہے اس کی سمبولک ویلیو تو ہو سکتی ہے سلنگی صاحب جو دونوں کے درمیان دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ ایسی ملاقات میں نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے پیوچر میں جا کے ایسے ہو جائے میں اس کو ایسی ملاقات نہیں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے کوئی پنجاب میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی ایک بات دوستی بات یہ ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لانے کی ضرورت تو اس وقت پیش آئے گی سلنگی صاحب جب وزیراعالہ پنجاب پرویز اللہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے ڈیسولف کر دیں گے اگر وہ ہی نہیں کریں گے تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ضرورتی نہیں ہوگی آپ دیکھئے کہ وہ مسلسل پرویز اللہی صاحب سگنل دے رہے ہیں انہوں نے ہم کو بھی انٹرویو دیا انہوں نے بول کو بھی دیا آج انہوں نے ایک اور کام کر دی ہے جس پر جو زمان پارک میں آج پی ٹی اے کی سینئر لیڈرشپ کا جلاس تھا اس میں اظہار برہمی اظہار ناراضگی کیا گیا اور صدیب طرح کا اظہار ناراضگی کیا گیا ہے کہ خیال کاستروں جن کو وزیر بنایا گیا ہے سبائی وزیر بنایا گیا ہے امراض صاحب کے حوالے سے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جی وہ امراض صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی تھا کہ انہوں نے اس بائی وزیر کا حلف رہنا ہے میں تو سمجھ چاہا تھا شاید کسی ادارے کا سربراہ بنایا جانا ہے اس کو تو کابینہ میں تو ایکسپنشن ہو گئی ہے تو آپ کے سارے کے سارے جتنے بھی پلٹیکل انڈیکیشنز ہیں وہ تو ڈیزولوشن کے اگینسٹ آ رہے ہیں جو ایک اسٹانس تھا امراض صاحب کا کہہ ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام اشارے تو اس کے کیس آ رہے ہیں اچھا پھر یہ اصرد عمر صاحب میری کچھ لوگوں سے تین دن پہلے بھی میں آپ ہی کے ساتھ یہاں اسی فورم پہ موجود تھا میری سلنگی صاحب بہت سارے ٹاپ کے جو لوگ ہیں پی ڈی آئی کے ان کے ساتھ بات ہوئی سمری کے حوالے سے کہ کیا سائنڈ سمری عمراض صاحب کے حوالے کی گئی ہے ان میں سے کسی ایک نے بھی ویریفائی نہیں کیا ہے البتہ اسد عمر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مونے سلائی نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے سائنڈ سمری عمراض صاحب کو دے دی ہے اچھا یہ تو اب سنیریو ہے ایک سائٹ کا